کانگریس کے ایک ودھائیت کو گرفتار کیا گیا ہے اس معاملے پر سیاست بھی تیج ہوئی ہے لیکن آپ کو بتاتے ہیں دراصل تین تصویروں کے ذریعے کہ پوری خبر آخر کیا ہے ڈرکس دستگری معاملے میں بڑی کاریوائی کرتے ہوئے پنجاب پولس نے کانگریس کے ودھائیت سخپال سنگھ خیرہ کو گرفتار کیا ہے صبح صبح پولس نے سخپال خیرہ کے چنڈیگڑ والے گھر میں ریٹ ڈالی اور خیرہ کو گرفتار کیا اس دوران پولس اور کانگریس ودھائیت کھیرہ کے بیٹ جم کر بحث بھی ہوئی کھیرہ نے سی ایم بھگوانت مان پر آروپ لگایا اور کہا کہ بھگوانت مان دشمن ہی نکال رہے ہیں تین تصویریں آپ کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے نڈی پی ایس کیس میں گرفتاری ہوئی ہے اور اس معاملے میں کس طریقے سے پولس جب ایکشن لینے پہنچی تو پولس کے ساتھ کانگریس ودھائیت کھیرہ کی بحث بھی ہوئی کانگریس ودھائیت کھیرہ کی گرفتاری پر پنجاب سرکار کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور پنجاب سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 2015 کے ڈرکس تسکری کیس میں یہ گرفتاری ہوئی ہے ڈرکس تسکری کیس میں اہم ثبوت ملے ہیں اور جانچ پڑتال ثبوتوں کے آدھار پر ہی پولس نے یہ کاریوائی کی ہے سیشن جج کے آدھار پر سائیٹی کا گھتن کیا گیا تھا اور پنجاب پولس کے ڈی آئی جی سوپن شرما کے نیترتب میں یہ ایسائیٹی گھٹت کی گئی تھی ایسائیٹی جانچ میں ڈرکس تسکری ماملے میں سبوت ملے ہیں اور ڈرکس تسکر گردیو سنگھ کو دس سال کی سزا بھی ہوئی تھی سخپال خیرہ کا بہت قریبی ہے گردیو سنگھ راجیتک سندرکشن سے وہ بچ رہا تھا اور اسی سلسلے میں اب سخپال سنگھ خیرہ کی بھی گرفتاری ہوئی ہے تو یہ پورا ماملہ 2015 کے ڈرکس تسکری کیس کا ہے جس کے اندر ایک ڈرکس تسکر گردیو سنگھ کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کو دس سال کی سزا بھی ہوئی تو پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ یہ پورا ماملہ ڈرکس تسکری سے جڑا ہوا ہے اور اس ماملے کے اندر راجیتک سندرکشن کا ماملہ بھی سامنے آیا ہے اور اسی سلسلے میں سخپال سنگھ خیرہ کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ پورا ماملہ جو سیاسی اُبال کا سبب بھی بن رہا ہے آپ کو پورے گرافک کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ دراصل آخر ماملہ کیا ہے اور کیسے یہ گرفتاری ہوئی تو کانگریس کے بدحائق ہیں سخپال خیرہ جنہیں گرفتار کیا گیا آج صبح صبح چنڈی کر کے ان کے آواز پر یہ گرفتاری ہوئی انہیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی اور صبح صبح چھے بجے کے قریب یہ گرفتاری ہوئی اور پولیس کی ٹیم جب پہنچی تو پولیس اور سخپال خیرہ کے بیچ میں تیکھی بحث بھی ہوئی صبح صبح جلال آباد پولیس کی یہ ریڈ تھی اور اس ریڈ کی کاریوائی میں سخپال سنگھ خیرہ کے گھر پر یہ ریڈ ڈالی گئی اور ریڈ کے بعد انہیں گرفتار کیا پولیس انہیں اپنے ساتھ لے کر گئی تو سی ایم بھگونت مان دشمن ہی نکال رہے ہیں یہ بڑا آروپ سخپال سنگھ خیرہ کی طرف سے لگایا گیا آپ کو تین تصویریں بھی دکھا رہے ہیں کانگریس بدھائق سخپال خیرہ کی گرفتاری ہوئی انڈی پی ایس کیس میں خیرہ نے سی ایم بھگونت مان پر آروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ دشمن ہی نکالی جا رہی ہے وہیں سخپال خیرہ اور پولیس کے بیچ میں بحث بھی ہوئی لیکن بحث کے بعد یہ گرفتاری ہوئی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر پنجاب سرکار کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سخپال خیرہ کی نشہ تسکری معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے یہ پنجاب سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے 2015 کے انڈی پی ایس کیس میں یہ گرفتاری ہوئی ہے اور کئی بار پنجاب میں یہ معاملہ سامنے آتا رہا ہے کہ ڈرکس تسکروں کو کہیں نے کہیں راجلتک سنڈرکشن یا ساتھ ملتا رہا ہے اور اسی کے قارن وہ بچتے رہے ہیں لیکن پنجاب پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سبوتوں کے آدھار پر پولیس نے کاریوائی کی ہے یعنی دشمنی کے نکالنے کے جو آروپ لگائے گئے سکپال کھیڑا کی طرف سے انہیں ان سے انکار کیا گیا سیشن جج کے اور ایس ایٹی کے گاہ کیا آبھار پر جو ایس ایٹی گھٹت ہوئی تھی اس نے جانج کی تھی پنجاب پولیس کے ڈی آئی جی سوپن شرما کے نیترتوں میں یہ اس ایس ایٹی نے پورے معاملے کی جانج کی اس معاملے میں گردیو سنگھ نام کے ایک ڈرکس تسکر کو گرفتار کیا گیا اسے دس سال کی سزا بھی ہوئی اس ریگارڈنگ سٹے ہے اونا نے ایک ہے ایڈی نوں کوٹ کی کیا رہی ہے ایڈی نوں کیونہ اے مکدما کوئیش کر دیتا جاوے یہ رہا مدلب ایڈی آوے مکدما کوئیش نہیں ہے اگر ایڈی نوں اس بلدیو سنگھ نے کوئی بیان دیتے ہوں دے بلدیو سنگھ نے اگر کوئی بیان دیتے ہوں دے تب پھر آج کوٹ نے کیوں کہنا سی جب یہ مکدما اسی کوئیش کر دی ہے کینسل کر دی ہے ایڈی نوٹیس ہویا بیان اس چھے تریق نوں انہوں کین دے انگریجی چھے نوٹیس رگارڈنگ سٹے دوزہ ستارہ چکے اندے کوئیش نہیں ہویا سیگا اسوالے ٹیکنیکلی بولیس دا جو دلیل ہے ٹیکنیکلی ایریر سیگا اسوالے دوارہ مکدما شروع گیا یار ٹیکنیکل ایریر تسی ان سارے سمیدیوں کی آٹھ سالاندہ ٹیکنیکل ایریرر ہی چلدہ آرہ کام سے کام کام سے کام مت اسی آدھے دلتے اتھرہ کے بکھو ساڑے مات پید ہو سکتے ہیں ساڑے بچارہ دے مات پید ہو سکتے ہیں لیکن آج ایڈا مقدم ہے سارا پنجاب اور سارا ہندوستان کہنا ہے کہ بلکل غلط ہے جڑی پولس ترک دے رہی ہے کہ فازل کا کوٹ جڑی سیشن کوٹ ہے اس دے آدیشہ تے سائٹی بنی سی سائٹی نے جانچ کی تھی جس دے بچ فیکس پائے گئے میں نہیں پتا Milton seed بنوستان وہاں چنڈیれた لوگ سیش شہ Dean وہاں چندی کرنے کوئی ٹھولت ہے ہیں کہ ج 무대 میں بلاؤ cuel صرف rampage ب sevent来 ��하면 relatively ڈالے دوس نے ٹwor ڈالے 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 تو پورا ماملہ کیا ہے یہ اب نے آپ کو سمجھایا کیا کچھ اب اس میں ہونے والا ہے اس پر جانکاری کے لیے اسی دیر رکھ کرتے ہیں میرے سہیوگی منوج جوشی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منوج یہ پورا ماملہ اس نے تو آج صبح صبح ہی پنجاب کی سیاست کے اندر بھوچال لا دیا ہے کانگرس اور عام آدمی کے پیچ میں تلوار کھج گئی ہیں اس پورے ماملے کو لے کر کیا کچھ ہوتا ہونے والا ہے اس کیس کے اندر اور یہ کیس کتنا گمبھیر ہے کتنا بڑا مصیبت بن سکتا ہے سکھال سنگھ خیرہ کے لیے بلکل آپ نے جو دیکھا ہے کہ آپ کانگرس کا جو عدیکس تھے امریندہ سنگھ راجہ بڑنگ وہ بلکل ان کے گھر پہ پہنچے ہیں سکھال سنگھ خیرہ کے گھر پہ پہنچے ہیں انہوں نے جو ہے ڈریس بھی نہیں ڈالی ہے وہ اپنی مارننگ جو ڈریس ہوتی ہے اسی میں یہاں پہنچے ہیں انہوں نے آ کر کے پورے پربار کے ساتھ باتشرت کیا پوری ان کو ساتھ اپنا لیا کہ پارٹی پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے جو کاربائی کی گئے بلکل راجہ تک بدلہ کھڑی کی کاربائی ہے اس کارن انہوں نے سپسٹ کر دیا ہے کہ جو بھی کاربائی کی جائے گی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے ابھی راجہ بڑنگ جو ہے ہمارنگ دکھائیں گے وہ بھی یہاں سے ان کے گھر سے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس پشت بات کیا کہ جو بھی کاروائی کی جا رہی ہے بدلہ خوری سے کی جا رہی ہے اس کو لے کر پارٹی پوری پارٹی جو ہے مریندر سنگھ نے کہا ہے برنگ نے کہا کہ جو بھی پارٹی ہے پوری شکواد سنگھ کے ساتھ کھڑی ہے چٹان کتنا کھڑی ہے جو یہ آٹھ سال پرونہ کیس تھا اس میں اس پرکار کی کاروائی کیا جانا بہت سارے شنکے کھڑے کرتا ہے کسی کو بینہ بجے سے پھسانے کی کاروائی ہے انہوں نے یہ بھی بات کہیا کہ اس کاروائی میں جو بھی ادھکاری آئے تھے جو بھی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی انہوں نے سبی کو لے کر اس نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس کی بھی جانا کروائی جائے گی ہمارے جو بکیلز ہیں وہ پورے کام میں لگیں گے انہوں نے اس پشت بات کہیا کہ اس پورے معاملے کو لے کر اس پرکار کی بھی جو کاروائی ہے مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پانگرز پنجاب کے ادھکش ہیں امریندر سنگھ راجہ بڑھیں گے وہ خود سکھپال سنگھ کھہرا کے گھر آئے انہوں نے ان کے بچوں سے بلکل زائر طور پر پارٹی دکھانے کی کوشش بلکل کر رہی ہے منوج کی وہ اس سمعے سکھپال کھہرا کے ساتھ ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس نے پنجاب کی سیاست کے اندر ضرور لا دیا شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے